رحم اللہ الرحمن الرحیم لیکن صاحب کا درست کے آخر میں میں نے یہ حرص دیا تھا کہ قوموں پر جو عذاب اور جس شکل میں عذاب آتا رہا وہ سوال بڑا غور طلب اور تحقیق کا متفاضی ہے اس سے کئی سوالات بلکہ اعتراضات دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا رفع کرنا ضروری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم کہتا یہ ہے کہ اس قوم نے مثلا قوم نوی پہلے ہم لے رہتے ہیں انہوں نے طبقاتی ناہمزاریاں پیدا کی ذاتی اخلاق اور کردار کی بجائے دولت کو عزت اور مناسب کا میار قرار دیا اپنی محنت سے روٹی کمانے والوں کو کمین کہا ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ قوم سلاب آیا اور یہ قوم غلق ہو جسی برا باقی اقوام کو دیکھئے جسی قوم نے زمین پر لائنے کھینس کے لکیرے مار کے انہیں ذاتی ملکیت میں لے لیا غریبوں پر غریبوں کے محیشیوں پر اس کے درغازے بند کر دیئے کوہے آتے ڈھٹاں مثلا آیا اور اس کے لعے میں یہ قوم بہ گئی اور اسے خدا کا عزاب قرار دیا گیا کسی قوم نے اپنا سیاسی نظام ایسا بنایا کہ معگوم رعایہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا زلولہ آیا وہ قوم دباہ ہو گئی کسی قوم نے جنسی بد میں حادی سیکشوال انارکی کے اندر انتہا کر دی اور اس قوم کے اوپر ایک آندھی چلی قوم تباہ ہو گئی سوال یہ ہے کہ یہ جو بھرک کے ذاریاں بعد اخلاقیاں گنائی نہیں ہیں ان کا ان حوادث کے ساتھ کیا تعلق ہے قوم میں اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو زلزلے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ان کی وجہ سے زلزلہ آیا اور قوم تباہ ہو گئی زلزلے آج بھی آتے ہیں آندھی آتی ہیں سلاب بھی آتے ہیں اور اس میں کوئی انتیاز نہیں ہوتا یہاں کہ وہ دیکھ کردار قوم اس میں تباہ ہوتی ہے یا برک کردار قوموں کی اوپر آتا ہے بلکہ اگر عام میار ہمارے ہاں کے جو ہیں ان کی طرف دیکھا جائے تو وہ کوئی اور کی قومیں انتہائی برک کردار وہ تو ان حوادث سے محبوظ رہتی ہیں اور برک میرتی ہے تو بیچارے مزلمانوں پر تباہ حالیاں ہمارے ہاں کی آلینڈ کا پورا ملک سمندر کے نیچے ہے سمندر اوپر ہے ان کے انہوں نے اس سمندر میں تختے لگا کے یوں کہیے پند باندھ کے وہ پورا ملک اپنے اس کے نیچے انہوں نے اس سمندر سے حاصل کیا ہوا ہے اور اس کو پیچھے دھکیٹے جاتے ہیں جتنا رقبہ زیادہ چاہیے ان کو کرتا ہو ایک بھوندی پانی کی جبک ہمارے ہاں یہ دیکھ نالا آ جاتا ہے تو سارے ملک میں تباہی پھیل جاتی ہے بڑا غور طرف سوال ہے کہ قوموں کی اس اخلاقی بد کرداریوں کا یہ ان حوادت سے کیا تعلق ہے اور اگر یہ تعلق تھا تو عزمانے میں تعلق تھا آئی تو تعلق نظر نہیں آتا بڑا اہم سوال آئی ہے ان کا براہ راست تعلق ان بد کرداریوں سے نہیں تعلق کیا ہوتا ہے آتیاں سراغ آتا ہے شریف ہر سال آتا ہے کتنی تباہی مچاتا ہے کہ ملک اجڑ جاتا ہے آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں تباہیاں آتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں وخلوقِ خدا اس میں مر جاتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کے متعلق کیا باتیں گرتیں کہ جی وہ دیکھا نا وہ کچھ لے سال بند بنایا تھا اس نے کروڑ روپیہ اس کے سرک ہوا وہ ایک لہر کی ٹکر جو آئی اس نے پاگا تو نیچے دیکھا تھے وہاں جراب انجینئر صاحب نے ان کے ٹھیکے دار نے سیمنٹ کی جگہ ریٹ بھر رکھتی ہوئی تھے وہاں وہ دیکھا وہ جی سگنل دینے والے جو تھے وہ عملہ جو تھا وہ عملہ وہاں موجود ہی نہیں تھا وہ گھروں میں ملازم انہوں نے رکھتے ہوڑا ہوا تھا اتنی یہ چیز ہو گئی تھا حفاظ کی تدابیر استیار کرنے والے جو تھے وہ اپنے اپنی ذلمہ داریوں میں انہوں نے قضاہیاں بڑھتی ہیں بڑھتی ہیں اور اس لیے یہ ہوا یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ بد کرداریاں ہیں نا قوم کی یہ بد دیانتی رشوت ستانیاں کام پوریاں اس طرح کے اتنا روپیہ سرف کرنے کے باوجود اس میں کامس کم سرف کر کے زیادہ سے زیادہ خرد بر کر جانا یہ اخلاقی بد نہادیاں ہیں نا ان کا تعلق تو اخلاقیات سے ہے نا اور اگر کہیں آنے والا تو مورخ یہ کہے کہ اس قوم کے اندر اس قسم کی بد اخلاقیوں کی وبا عام ہو گئے ہوئی تھی اور اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ ہر سال سلاو کا عذاب آتا تھا از ان کو تباہ کر دیتا تھا تو بات تو یہ ٹھیک ہوگی نا سلاو کا برائے راست تعلق ان اخلاقی بد کرداریوں سے نہیں یہ جو حوادث آتے ہیں ارضی اور سمادی ان کا تعلق خالص فطرت کے قوانین سے ہے سوال یہ ہے کہ وہ قوم ان حوادث سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے ہاں انتظام کیا کرتی اور ان انتظامات کے محفوظ رہنے کے لئے قوم کے اندر وہ اخلاق جو ذمہ داریوں سے تعلق جن کا ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ بہتر بلند اخلاق ہوں گے اتنے ہی کم حوادث میں تباہی آئیں گے گلدلے آج بھی آئیں گے جن قوموں کے گلدلے آتے ہیں وہ بیٹھ رہی ہے تدمیر کر رہی ہے سوچ رہی ہے اور وہ اس قسم کے ان کے ہاں انتظامات ہو جاتے ہیں کامت کام ان کے ہاں پر نقصان ہوتا ہے آتش و شاہ پہاڑ کے لاوے آج بھی پہاڑ اگلتے ہیں آنڈیاں آج بھی آتی ہیں فدراؤ آج بھی ہوتے ہیں ان پہاڑوں کے اوپر سے نکلنے والے پتھر یہ سب کچھ ہے جن قوموں کی حالت وہی ہے جو ہماری حالت ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے جن کے ذمہ یہ جب کچھ ہے پورا بلند نظام پورے ملکہ لیجئے یا وہ مہد میں لیجئے یا وہ افراد لیجئے جن کے ذمہ ہے یہ کچھ کرنا وہ جس قدر اس میں کتاہیاں بددیانتیاں بڑھتے بھی اسی حد تک آپ کا نقصان ہوگا جو قوم یہ کچھ نہیں کرے گی اس کا یا تو نقصان ہوگا ہی نہیں یا کامت کام نقصان ہوگا جہاں یہ صورت ہو کہ بیٹی کی شادی کے لیے وہ آئے دوسرال والے کے صاحب دن دے دی لیے قوم سے دن دینے ہیں وہ مہیدون کا مہینہ تھا انہوں نے کہا صاحب اگر ستمبر کے بعد دن رکھیے گا کہنے لگے کیوں کیا ورد اس کی ہے کہنے لگے یہ وہ ذرا سلاو کے بعد آسانی ہو جائے گی یہ انجینئر صاحب دینا نہیں انجینئر کی بیٹی کی شادی سلاو کے بعد بڑی آسانی سے ہو جائے گا آپ تذزیہ کیجئے صحت اتنی پیڑ گئی ہے آپ لوگوں کے ہاں دوائی کوئی صحیح نہیں ملتی غذا صحیح نہیں ملتی صفائی کا انتظام صحیح نہیں ہے کروڑ ہاں کروڑ روپیہ ان مدنوں کے سرکھ ہوتا ہے یہ وباؤں میں اگر کوئی بات کا موررخ لکھے کہ اس قوم کی اوگر ان کی اخلاقی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ایک وباؤ کے اندر ان کے ہاں لاکھوں انسان دباہ ہو گئے وہ ٹھیک کہے گا وباؤ جو ہے اس کا تعلق فدری قوانین سے بے شک ہے لیکن ان کی تدابیر بھی تو قوانین فدری کے مطابق ہو سکتی ہے یہ تدابیر انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے اور جب انسانوں میں غلط نظام یا غلط افراد کی وجہ سے یہ اس قسم کی کمزوریاں اخلاقی پیدا ہو جاتی ہیں وہ حوادث نقصان کر جاتی ہے اب دیکھئے قرآن کریم میں ہم قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے آئے گئے بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے طبقاتی تقسیم ایسی کر رکھی تھی کہ جس سے قوم کا معاصل قوم کے رجلے صدقے سے مطلق ہوتے ہیں انہیں آپ اگر معاشرے میں اس قدر غلیل اور فارد تصدر کرتے ہیں ان کو انسانیے کی سکتی گھڑا نہیں کرتے بیسیوں قسم کی معاشرے کی اندر فرادیاں پیدا ہوتے بعد ہو جاتے ہیں قوم کی تو یہ حالت ہے اب اس کے بعد آپ دیکھئے یہ سیلاب کا کیا تعلق تھا یہ جتنے حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ جو ان کے متبعین تھے جو ایمان لانے والے تھے جن میں یہ خرابییں نہیں تھی اگر یہ سیلاب اس لیے آیا تھا کہ وہ جو خرابیوں والے لوگ ہیں ان کو تباہ کرے تو یہ جو اچھے کردار و عمال کے انسان تھے ان کو تو سیلاب سے محفوظ رہا چاہیے تھا چاہیے یہ تھا کہ یہ وہی رہتے ہیں ان کے سامنے وہ تو ڈھوٹتے مرتے اور سیلاب انہیں کچھ نہ کہتا ان کے حسن عمل کی وجہ سے ان کو محفوظ رہنا چاہیے تھا اگر ان کی باب کرداریوں کی وجہ سے وہ غرد ہوئے ہیں تو ان کے حسن عمل کا تقاضہ تھا کہ یہ وہاں رہتے ہیں اور پانی ان کو نہ چھوکا اگر خدا کا عذاب اسی طرح سے آنا تھا ہے نہ یہ صحیح منطق کی بات لیکن قرآن کیا کیا رہا وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضرت نو سے کہ تمہاری بات ہم مانے گی نہیں اگر یہ کچھ تم نے کیا تو ملک سے نکال دیں گے ملک بدت کر دیں گے تباہ کر دیں گے یہ سارا کچھ ہو گیا آخر میں کی کہا نو سے کہ وہ جتنوں نے ایمان لانا تھا ان میں سے وہ لا چکے ہیں یہ باقی تم دیکھتے ہو کہ کس قدر سخت قسم کے مجرم واقع ہوئے ہیں اب ان کی طرف سے کچھ امکان نہیں ہے ان کا کہ یہ اس طرح آئیں خامخواہ کے لئے تم مایوس نہ ہو جائے کہ میں نے اتنی محنت کی اور ان لوگوں کی یہ حالت کوئی کچھ نہیں کرو کیا سلاب آنے والا ہے وَسْنَاِ الْفُلْقَ بِعَيُنِنَا وَغَحِيَنَا تم کشتی بناو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک قدار کا نبی اور اس کے متدعین جو ہیں سلاب سے محفوظ رہنے کے لئے ان کے لئے کہا کیا جا رہا ہے کشتی بناو زمانہ وہ تھا کہ جب ابھی لوگوں کو کشتی بنانے کا ہنر بھی نہیں آتا کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے بِعَيُنِنَا وَغَحِيَنَا کشتی بنانے کا علم بھی وہی کے ذریعے دیا گیا حضرت عبور یہ ہے ایک چیز دوسری چیز کیا ہے اس میں بس یہ ہے خصوصیت جو سمانے میں ہوتی تھی نبی کو قبل از وقت اس کا علم دے دیا جاتا تھا کہ پلاہ حادثہ آنے والا ہے تھوٹے چھوٹے پیمانوں کی اوپر جو موسمیات والے آج کب کرتے ہیں ان میں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن نبی کے مطلق یہ خصوصیت تو قرآن نے ہر مقام پر بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آنے والے واقعات پر قبل از وقت علم دے دیتا ہے اب جو علم دیا گیا ہے کہ ایک سلاف اس طرح سے آنے والا ہے اور انسائیگلوپیڈیا افریڈیون ایٹکس میں دیکھئے یہ بیلیوچ کے مطلق جو بڑا مقالہ تفصیلی انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ سلاف کس طرح سے آیا تھا خلیل فارس کے کنارے سے یہ آتش و شاہ پہاڑ اندر ہی اندر کس طرح سے پھٹے تھے اور انہوں نے کس طرح سے رخ بدل دیا تھا زمندر کا اور پانیوں کا اسے تو چھوڑ دیجئے سلاف میں تو بہرحال فدرت کے ایک قائدے کے مطابق آنا تھا ارد گرد ان کے ہاں یہ پہاڑیاں تھی نیچے میدان میں یہ علاقہ واجیہ ہوا تھا لیکن سلاف جو آنا تھا اس میں تو یہ مومن اور کافر سارے کے سارے اس بستی میں بات رہتے خصوصیت اس میں کیا ہوئی ہے کہ نبی کو اس کے مطابق اطلاع دیجئے اس کے لئے پھر طریقہ کیا ہوا طریقہ وہی ہوا کہ جو کشتی بنائے بات جائے نوح کو ہم نے وہی کے ذریعے سے سکھایا کہ کشتی یوں بناتے ہیں بنائی اور بے آ یونے نا ہم دیکھتے رہے کہ صحیح طریقے سے کشتی بکھا رہا ہے بہا دور وہ ہے یہ ہے جی گیارہ بٹا چھتیس سنتیس معاف رہتی ہے بھول کے ادھر اپران سے ہماری وہی کے مطابق ہماری زیر نگرانی اب یہ مومن بات کیسے رہے ہیں اس کے لئے کشتی بنائی جا رہے ہیں کشتی سے خلاب سے کشتی کے دور یہ ہی بجھا جاتا ہے اب اگری بات یہ ہے کہ اگر وہ کفار جو تھے مقالفین جو تھے اگر وہ کشتی بنا لیتے تو وہ بجھا جاتا ہے بچانے والی چیز تو کشتی لیکن ہوا کیا وَيَسْنَعُ الْقُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَامْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرْ مِنْهُ ان کے سامنے یہ بنا رہے تھے کشتی اب وہ جو جن کی دماغ دولت اور قوت کے نشتے برمس ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں قرآن کی تمسکر کر رہے ہیں ان کے کہ کیا کر رہا ہے یہ بیٹھا ہوا وہ انہیں بتا رہے ہیں تو وہ تقدیر کر رہے ہیں ہر بات کی تقدیر یعنی جن کو پہلے سے ذہن میں جھوٹا تو صبر کر دیا جائے وہ اس کی کوئی بات بھی سنجیدگی سے نہیں کچھ سنتا قرآن کرتا ہے کہ وہ گھلتے تھے دیکھتے تھے بتاتے تھے انہیں تمسکر کرتے تھے قَالَ اِن تَسْخَرُوا فَصَافَتْ عَلَمُونَ اَنَا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ وہ ان سے کہتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم قریب دو دخوانے والا ہے مقافاتِ حمل کا قانونِ خدا بندی تمہارا مذاق اڑائے گا اور ایسا مذاق اڑائے گا پتہ تل جائے کہ تمہیں کے انجام کیا ہوا کرتا ہے یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں سلاب آ گیا یہ گھشتی میں سوار ہو گئے وہ جو پیچھے ہے کہتے وہ تھے نا جنہیں کوفار کہا گیا ہے مخالف کہا گیا ہے جنہوں میں غرب ہونا تھا ان میں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہے ریشنا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی وَنَادَ نُحُ نِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَادِنِ يَا مُنَئِيَرْ كَبْ مَانَا اس بیٹا تو ایمان نہیں لیا اسے آواز دی کہ آجا کشتی میں بیٹھ جا تو اگر ان کا بیٹا کشتی میں بیٹھ جاتا تو یہ بھی بات جاتا وہ کشتی یہ نہیں کہتی کہ وہ ایمان والوں کو بچاتی اور وہ یہ کہتی کہ نہیں صاحب یہ تو بے ایمان آئے اس کو تو میں دبا دوں گی اور تمہیں بچا دوں گی کشتی میں تو کوئی بھی بیٹھے گا اگر کشتی سلامتی سے کنارے پر جا لگتی ہے تو مومن قافر کو ایک در قرآن نے تو یہ کہا وَقَالَ نُحُ نَئِي دوسری جگہ کہا ہے کہ ہم نے نُح سے کہا کہ مختلف چیزیں جن کی ضرورت پڑے گی مختلف قسم کے جانور بغیرہ بھی دو دو دوڑے ان کے ساتھ رکھ لو خلاب میں یہاں یہ سب تباہ ہو جائیں گے اور ان کی تمہیں ضرورت پڑے گی تو انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیا انہوں نے تو یہ کوئی بکریاں کوئی بیڑے ہیں کوئی مرنیاں کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں وہ بھی کشتی میں رکھ لیا یہ تو مومن اور قافر کا سوال نہیں ان کے معاملے جو کشتی میں بیٹھ گیا بل نہیں نُح کے بیڑے تو انہوں نے آواز دی کہ تو بھی آجا وہ پفار میں سے ہے قرآن کہتا ہے کہ ماد نہیں وہ ان میں سے تھا وہ جو پیچھے رہا گیا ہوئے سے ان کو آواز دیتے ہیں حضرت نُح کہ آجا بات اس بیڑے پہ ہے اس نے کہا کہ با جان کوئی بات نہیں میں اپنی حفاظت کا اپنی اتظام کر لوں گا میں اس قرآن کے اوپر بیٹھ جاؤں گا پہالی کے اوپر جار جاؤں گا وہاں سے حلاب نہیں آئے گا گوئے اس بیٹے نے نا کی ہے ورنہ اگر وہ بھی ہاں کرتا اور گھڑ جاتا تو جہاں مرغیاں اور بلیاں جو تھی وہ بات کہیں تھی وہاں اس کا بیڑا بھی بات جاتا ہوں بڑے غور طلب چیز ہے یہ کہ فطرت کے قوانین کے تابعے جو چیزیں حفاظتی سامان آپ تیار کریں گے اختیار کریں گے استعمال کریں گے وہ فطرت مومن اور کافر میں فرق نہیں کرتی وہ آدمی کی سطح پہ یہ چیزیں بنتی انسان کی سطح پہ یہ چیزیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ ٹائی فائر کا ٹیگہ جو ہے وہ ایک کافر بچے کے لگے تو وہاں تو وہ تواہی مچا دے اور مسلمان کے بچے کے لگے تو وہ اس سے محفوظ رہ جائے فطرت کے طبی قوانین ان کا ان چیزوں پہ مدار نہیں اب یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جس میں اس آنے والی تواہی سے تو اصل میں جب ہم عذاب کہتے ہیں نا تو وہ ایک عرصے کے اس طلاحات کے استعمال سے ذہنوں میں ہمارے تصور کچھ اور ہی آتا ہے عذاب ہم کہیں گے تو تصور آئے گا تو خدا کی طرف سے کسی ایسے طریقے سے جس کا تعلق نہ قائدے سے ہے نہ قانون سے ہے اور پھر ان لوگوں کی اوپر بظاہر جن کے متعلق ہم نہیں کہہ ساتے کیوں ایسا ہوا خدا کی مشیعت ہے عذاب خدا کا آتا ہے عذاب کی جگہ اگر تباہی آپ کہہ دیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے سلاب آتا ہے فطرت کے قوانین اور تیروس حوادث سے حرضی اور تمامی کچھ سے محفوظ وہ رہتے ہیں جو فطرت کے قانون کے مطابق حضرت کا سامان کر رہے ہیں تباہی ان کی آتی ہے جو ان تباہین کی نوں سے اس کے طاقت کا انتظام نہیں کرتے ایک مثال آور ہے ہمارے قرآن کریم نے بیان کیا اسی نویت کی وہ ہے قوم سبا چونتیس بڑا پندرہ بڑا مشہور علاقہ تھا یہ سبا کا یمن کا علاقہ تھا بڑا ذرخیص ان کی معیشت جو تھی وہ ایگری کلچس مارچ ایکانومی دیتی یعنی زراد پہ ان کا دارو مدار تھا چونتیس بڑا پندرہ لے لی دیا لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ فِي مَسْكِنِهِمْ آَيَا قَدْ اگر یہ قوم سبا ان کی داستان اور ان کے جو مساکن رہنے کی جگہ تھی ان میں بھی سمجھنے والوں کے لیے حدیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے کیا ہوئی بات جنتانِ اَنْ يَمِينِمْ وَشْمَالِنْ دائیں بائیں ان کے باغات ہی باغات تھے بڑا سر سر دلاتا ہے باغات ہی باغات تھے قُلُو مِنْ رِزْقِ رَبَّتُمْ وَشْكِرُ لَهُ بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُمْ وَرَبُّنْ غُبُور کیا چیزیں جمع ہو گئی ہیں خوشگوار رِز بافرات اور فراوانی سے یہ تب کچھ مل رہا ہے حفاظت کا سامان بھی خدا کی طرف سے حاضل ہو گیا ربوبیت دینے والے کی طرف سے یاد رکھئے کہ یہ جب آپ کھیتیوں کو آج کل مثلا سپریہ کر کے کیلوں مکوروں سے بجاتے ہیں تو کس سے مغفرت کرتے ہیں ایسا کرنے والا غفور کہلاتا ہے اور جب رب کا لفظہ کیا بات ہے قرآن کی کہ خدا کا جو نظام ربوبیت تھا جس کی روح سے اس نے پالنا ہے مغلوب کو تو اس نے انتظام ایسا بتا رکھا ہے کہ یہ تیزیں تباہیوں سے کس طرح باش سکتی آج ان پروف فارم ہے ہمارے ہاں یہ کیڑے مارنے والی دوائیاں چھڑتے ہیں سپریہ کرتے ہیں اس سے پہلے ذرا پروڈ فارم تھا اس صورت میں ہمارے زمیلہ اور اس دمانے میں بھی کیا کرتے تھے اسوہاں چھڑتے ہیں اندھے پودے ہوتے جاتے ہیں یہ ساری تیزیں مغفرت کے ہیں فطرت کے قوانین کی روح سے تمان حفاظت تو کہا کہ یہ سب کچھ تھا معیشت کا سامان تھا تھا کیا وہاں یہ جو آپ کے ہاں کے ڈیم بنے ہوئے ہیں جنہوں بند کہتے ہیں پہلے ایک جھوٹا سا وہ پشاور کے قریب تھا پھر یہ منگلہ ڈیم بہت بڑا بنا ہے ترویلہ اس سے کہیں بڑا بنا ہوا ہے تو آپ کے ہاں کی ذریعی معیشت جو ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے آپ پاشی پر آپ پاشی کے نظام میں یہ بند بنانا جو ہے اس کا بڑا اہم حصہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ قوم جو تھی ذریعی معیشت تھی اور آپ پاشی کے نظام کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ڈیم بنا رکھے بند بنا رکھے بڑے خوشحال تھے کھیتیاں ان کا سونا اگلتی تھی ان کو چسکہ پڑ گیا دور دور تک جا کے غالباً تجارت یا لوگ مار کے ذریعے سے دولت یا کٹھی کر رہے ہیں اشارہ دیا ہے قرآن نے چوتیس بٹا انیس میں ہے یہ چیز فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَا أَسْفَارِنَا ان کے اندر یہ قاہ یہ پیدا ہوئی کہ دور دور تلے جائیں ملکوں میں نکل جائیں دور دور جانے میں تو میں نے کہا ہے کہ یا تو یہی چیز ہے مثلاً تجارت کے لیے لیکن تجارت بھی اگر صحیح نظام کے تابع کی جائے تو کوئی ایسی بری بات نہیں لیکن اگے ہے وَظَلَمُوا اَنْفُسَامُ انہوں نے یہ ایسا طریق اختیار کیا کہ جو ظلم پر مدنی تھا اور اپنے آپ کے انہوں نے بڑی زیادتی کیے اس قسم کا ذریع ملشی معاشی نظام جھوڑ کر کوئی دوسرے طریقی اختیار کیے قرآن نے تصریح تو نہیں بتائی لیکن ظلم و انفُسَامُ کم سے بتایا کہ یہ تیز جو تھی یہ صحیح طریق تو نہیں اس میں ظلم کا شائعبہ تھا دولت آسانی سے ہاتھ آ جاتی تھی دور دور نگل جانے کی بات قرآن نے کی ہے اس سے کیا کیا یہ ذکیہ 34 بٹا 16 میں ہے لفظ فَعَارَزُو توجہ اپنی دوسرا جو طریق کا معیشت تھا کوئی لود مار ڈاکا زمین یا شاید اس قسم کی سمگلنگ کی تھی آپ کہتے ہیں کیونکہ دور دور جانے کا لفظ قرآن میں ہے اور ساتھ ظلم کا لفظ بھی اس میں آیا ہوا ہے تو گویا کوئی ناجائز طریقے تھے اور وہ اپنے ہاں سے دور دور نگل جاتے تھے دور دور نگل جانے کا نتیجہ کیا ہوا یہ ہے وہ غوظ صلی اللہ نتہ جو قرآن نے کہا ہے فَعَارَزُو یہ بند جو تھے ان کی طرف سے انہوں نے کشم پوشی کر لی تو بند کی تو کا حضیت یہ ہے کہ دیکھ بال ہر وقت اس کی پڑھتے رہیے پھر تو وہ محبوظ رہتا ہے حتیٰ کہ اس میں تو اگر دراریں کہیں پڑھ جائیں قرآن کہیں پڑھ جائیں وہ بھی بھلے نقصاندے ہوتے ہیں آپ دیکھئے قرآن کا اعجاز عزیز آنے من ایک لفظ جو بیان کرتا تو آرہو وہ جو انہوں نے ڈیم بنا رکھے تھے ان کی طرف سے انہوں نے ایراز برتا شمکوشی کر لی نگاہ داشت ان کی باقی نہ رکھی دیکھ بھال باقی نہ رکھی ان کی ان کو نگلیکٹ کر دیئے جن میں ہم کہتے ہیں بلکہ اعراض ہوتا ہے کتر نیسائی جدھے کی بجائے کسی اور درم رفت پر لیا ہوں تو گیا بات یہ کی کہ وہ ڈیم تو تھے پانی کے پھرے ہوئے ان کے لیے جو مغبرت کی بات کہہ جائے کہی ہے کہ وہ وجہ حفاظت بھی ہوں ان کی طرف سے انہوں نے اعراض برتی اعراض برتا اپنے اس نظام جو تھا اپنے ہاں کا معیشت کا اس میں تبدیلی کی کتانہ آسانیوں سے دور دور نکل کے جزم اور اس کے ذات سے ربعہ ہاتھ میں آ جائے اور اس محنت سے وہ بات جائیں بات یہ کی ہے کہ وہ بند جو تھے ان کے ڈیم جو پناہ ہوئے تھے ان کی طرف سے انہوں نے اعراض برتا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرِحْرِمَةِ تو ان کے اوپا سَلَا عَلَيْهِمْ کہ عَرْم جو ہے یہ ان بندوں کا نام تھا بہت بڑا ڈیم جو تھا اس کو آج تک بھی وہ عَرْم کا ڈیم تھا محارب بھی اس کو کہتے ہیں ابھی زبان میں اب یہ دیکھئے وہ دور دور نکل کے ان کو نگلک کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بارش ہوئی پانی آیا بند ٹوٹ گیا اب اگر کسی ڈیم کا بند ٹوٹ جائے قرآن نے دو ہی لفت اس کے بعد کہے وَبَدْدْلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيْ اُقْلِنْ خَمْتِنْ وَأَسْلِنْ وَشَيْنْ فِيْنْ سِبْنِرْقِلِ تو کہا وہ جب تباہیاں مجی ہیں وہی پانی جو وہاں خوشگوار رضق اور خلق اور قیب دیتا تھا وہ تو اس کو بہاگے دے گیا اور اس کے بعد جا کے تم دیکھو اس زمین میں یہ جھڑ بیریان یہ کہوں پردے سرکنڈے جسے ہم کہتے ہیں بیقار کی سن کی جھڑیاں کہا یہ ان زمینوں میں اب یہ اگنے شروع ہو اور یہ ہے جسے کہا خدا کا عذاب دیکھا نا آپ نے کہ کس چیز کو عذاب کہا بان جو بنائے ان کی مرمت ان کی عفاظت ان کی نگرانی سے ایراز برتا بانڈ ٹوٹا جو جتنے ان کی ذری زمینیں اور باغات تھے وہ رجڑ گئے اور ان کی جگہ پھر یہ جھاورو اور جھڑ بیڑیاں اور دوسری بیڑیاں اور ترکنڈے یہ سارے مفتہ اس کے اندر جو خدا نے بیان دیئے یہ وہاں انہیں شروع ہو گئے اور اس کے بعد کہا کہ وہ کام پھر تباہ ہو گئے دیکھا آپ نے کہ کس چیز کا یہ عذاب آ رہا ہے وہ معیشت کا نظام بدلا جس میں ظلم کا شائبہ تھا ذری نظام میں یہ بات نہیں تھی ادھر وہ تسکہ پڑھ گیا ایزی منی جسے آپ کہتے ہیں میسرہ قرآن نے جسے کہا ہے جس کا درجمہ ہم نے صرف جوہ کر دیا جوہ تو ہم نے آرام قرار دیا اور ایزی منی کی ساری باقی شکلیں شیر مادر کی طرح حلال و طیب حالانکہ لفظ میسرہ جہاں اس میں یسر ہے یتار ہے بائے ہاتھ کا کہل جسے کہتے ہیں ترجمہ اس کام دے یہ زمان میں ہیزی منی بڑا اچھا ترجمہ یہ کوئی شروع کر دیا ادھر اس کو نگلیٹ کیا پہلے تو ذری نظام تباہ ہوا مند ٹوٹا جتنی زمینیں تھیں وہ برباد ہو گئے اب زمینوں میں وہاں جہاں گرہا ہے اس سے خدا نے کہا ہمارا عذاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تعلق ہے وہ نظام کے ظلم پر مبنی تھا اس کا بل ٹوٹنے سے اور اس طرح سے بند سے خلاب آیا خلاب سے بھی یہ سب کچھ ہوا یہ باقی قوموں کے مطلب بھی جو پھر کہا ہے کہ خلاں قوم تھے ان کی ہاں یہ چیز ہوئیں آتش کشاں پہ ہارنے لابا اگلا وہ قوم تباہ ہوئی وہ ہوئی یہ بات کہ قوم سائل انگاریوں میں پڑ گئی قوم کے سامنے توجہات کے مرکز اور چیزیں ہو گئیں لوٹ مار میں مرتے ہیں بد اخلاقیات کے اندر غرق ہو گئیں سارے کی ساری قوم اس چیز کے اندر ڈوب گئی جب ڈوب گئی تو یہ جتنے بھی اسباب اور وسائل اور ذرائع اور سامان تھے رزت کے حفاظت کے تمسدن وغیرہ کے وہ نبلک کر دیا انہوں کو نظر انداز کر دیا نتیجہ اس کا پھر آپ کو دیکھ لیجئے کہ کیا ہے آپ یہاں کیا ہو رہا ہے اس اسطلاع میں یہ جسے کہتے ہیں خدا کا عذاب نہیں ہے کس چیز کا نتیجہ ہے وہ اس کا کہ قوم کی قوم اور مشاہل کے اندر مصروف ہو چکی ساری قوم ایزی منی کی طرف چل نکلی ہے اس نے خمر اور میسرہ کہا تھا نا ہم نے اس کا صرف درجمہ شراب اور دعا کر دی خمر ہر وہ شئے جو عقل کو ماہوٹ کر دے خالص جس بات کے زور کی اوپر قوم چلنے لگے میسرہ وہ جو ایزی منی ہو آسانی سے دولت آسان ہے پوری قوم اس کی اندر غرف ہو جائے تو وہ جو ذہنت اور مشکت اور تدبیر اور حسن شعور اور تدبر سے نئے نئے چیزیں ایجاد کرنا ایجاد صدا چیزیں جو ہے ان کی حفاظت کرنا دیکھ بھال کرنا میند کرنا ان تیزوں سے قوموں کی طرفی ہوتی ہے ان کو نگلٹ کیا معاشرہ اس طرح سے ان تیزوں کے اندر آ پڑا خدا کا عذاب تو آئی یہ پہلی قوموں کے متعلق قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اس قسم کے جو حوادث آتے تھے ان کی نظروں سے اس لیے کہ اس دمانے میں ابھی ان ارضی اور سماوی حوادث سے بچنے کے انتظامات انسان میں اتنے زیادہ نہیں ساتھ ایجاد کیے تھے یا تحقیق کیے تھے بسکور نہیں ابھی کیے تھے یا ایجاد نہیں کیے تھے اس لیے چھوٹے سے چھوٹا حادثہ بھی تباہی کا مذہب بن جاتا تھا جہاں جہاں بھی یہ تباہی آئیاں قرآن نے کہا یہی ہے نبی کے متعلق بات اتنی تھی کی ہے کہ اسے قبل وقت اس کے متعلق کے صلاح دے دی جاتی تھی یہاں تو وہ کشتی میں سوار ہو گئے ہیں ان میں وہ نکل ہی جاتے تھے وہاں سے اس کے بعد ہمارے سامنے دور آتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم نبوت جو ہے یہ اپنے اندر بڑے اہم حقائق رکھتی یہی نہیں کہ خدا کی طرح سے وہی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا بلکہ اقبال کے الباز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور خدسی زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کے درمیان حد فاصل ہیں مدد چلتا ہے واقعی حد فاصل قدیم زمانے کے یہ تمام جتنے بھی مطالق اور روشیں اور سنت اللہ جیسے قرآن کہتا ہے اس دور میں آکے انہوں اس نے شکلیں اور اختیار کر دی اب دیکھئے کہ یہ عذاب جسے ہم کہتے ہیں لفظو ہی ایک قرآن کا جو پہلے سلاو اور آتے چوشان پہاڑ اور جھکڑ اور ان چیزوں کی شگل میں آتا تھا اس دور میں ان چیزوں سے حفاظت کے سامان انسانوں نے دریافت بھی کیے ایجاد بھی کیے وضع بھی کیے اور دور یہ آگیا جس میں یہ کچھ کر سکتا ہے انسانوں کرتا جا رہا ہے اس دور میں تباہی کس طرح سے آتا ہے کہا کہ اب تباہیاں انسانوں کی تباہیاں انسانوں کے ہاتھوں سے آیا کریں کیا آیا کریں حوادثِ عرضی سماوی کا مقابلہ یا اس سے حفاظت تو اس دور میں آسان ہوگی اب انسانوں کی تباہیاں انسانوں کے ہاتھوں آئیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے نبی عیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور آ دیا ہے چند اشارات تک میں اتفاہ کروں گا حضور کے غمانے میں تیرہ سال تک کوئی مکہ کی زندگی جس میں ان مخالفین نے اس قدر عذیت دین تقادی پہنچائی مخالفتیں تھی اس کے بعد مدنی زندگی شروع ہو جاتی وہاں بھی انہوں نے پیٹھا نہیں چھوڑا تو اگر پہلی قوموں میں سے کبھی کوئی ایسی صورت واقعہ ہوتی تو اسی طرح سے گلگلہ آ جاتا مکہ تباہ کر دیتے وہ یہ سارے قرآہ جو تھے کہیں آدھر سیاں پہاری پوپ بڑھتا آندھی آ جاتی جو پہلے ہوا تھا وہ کچھ ہونا چاہیے تھا قرآن کہتا ہے کہ نہیں اب اس طرح سے نہیں ہو اب انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے ہوگا نو بڑا چودہ ایک ریسمنٹ نکالی کہا اب ان کی مخالفت توڑنی لفظہ ہی عذاب ہے ان کی مخالفت کو توڑنے کا انہیں شکست دینے کا ان کو تباہ کرنے کا ان کو برباد کرنے کا اب کیا طریقہ ہے قاتلو ہم یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تمہارے خلاف اٹھو میدان جنگ میں جاؤ جنگ کرو ان کے ساتھ اب عادت یہاں بہار نہیں آرہا اب کوئی زلزلہ نہیں آرہا اب کوئی شراب نہیں آرہا قاتلو ہم اور الفاظ ہیں یعزبو ہم اللہو بے ایدیکم اب خدا تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب لائے گا اب وہ خواہدی حوادث کے لیے عذاب نہیں آتے یہ ہے دور نبی اکم سلسل لیتے ہیں اس دور میں دنیا کا نقصہ بڑے جاتے ہیں یعزبو ہم اللہو بے ایدیکم کیا ہوگا؟ بے ایدیکن عذاب ہوگا کیا؟ جنگوں میں ساری کی ساری قوم تو مرنے جائے گا مدان جنگ کے تپاہی کچھ ہوتے ہیں اور وہ بھی جس مقام کی اوپر اتیار رکھ دے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں باقی بات جاتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ فکر سے یخزہم ذلت اور خارق کی زندگی بسر کریں یہ ہے اب عذاب خدا کا وہ تو اچھا تھا کہ ایک ہی دفعہ جھڑتا آیا ذلدلے کا سب ختم ہو گئے عذاب بھی یہ ثانیے میں ختم ہو گا یہ سسک سسک کے مرنہ غمِ فیدر میں بھلا ہے زندہ رہے یخزہم اور ذلت اور خارق کی زندگی بسر کریں کہا یہ ہے خدا کا عذاب اور وہ خدا اب یہ آسمان سے نہیں بھیجے گا کوئی عذاب لانے والے تمہارے ہاتھوں سے یہ عذاب آئے یاد رکھئے یہ جتنی جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مخالفین کی ہوئی اور ادھر سے انہوں نے کی کسی جنگ میں کوئی بھی ما فوق الفطرت انصر کوئی نہیں آیا سپر نیچرل کوئی بات نہیں ہو قطعن نہیں ہو اب ہمارے ہاں یہ دیرے داستان والے ہیں ان کو تو یہ تھا کہ صاحب ہو اتنا بڑا رسول اتنے بڑے ان کے صحابی یہ مقابلے میں ابو جیل ابو لاب یہ لانتی کو پات اور یہ مقابلے میں یوں آئے اور پھر وہ خدا کو مدد ہی نہ کرے ان کے ساتھ وہ تو مدد کا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھڑے رہے ہیں اور پرشتے آگئے ہیں اور ان کو تباہ کر جائیں اور جھنڈا فضا گئے یہ لہراتے ہوئے آجائے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں ان کے ذہن میں تو یہ ہے اور کہیں ان کو کنجائش نہیں نظر آئی بدر کے میدان میں کر دی کہ جب انہیں شکست ہونے لگی اور دو چارہ کار دی اب خدا آتا مدد کے لئے رضول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے ریت کی یا کینکریوں کی مٹھی لی آئے یوں شروع کر کے مار دیا کوئی حوار کے کری سامنے سپائی اس کے جتنے بھی سے سا بندے ہو گئے سا بھاگ دے کہ یہ نہیں کچھ تو لے آئے نا درمیان میں یہ کتاب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لیے دو اور اگر ان سے کوئی پوچھے کے ساتھ اس کے قریب بعد ایک جنگ اہد بھی ہوئی تھی اس اہد میں وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی صحابہ وہی مقابل میں مکہ والے سارے اور اس جنگ کے اندر جو اتنی بڑی وہاں شکست ہوئی ہے اور تو اور وہاں رہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بھی تاریخ میں ہے کہ صحابہ نے ان کو معبوض کرنے کے لیے ان کے گرد اس طرح سے گھیرہ ڈالا جیسے شہب کی مکہیں چھتے میں گھیرہ ڈالتی اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے ان کا حضور کا دانچ شہید ہوا اور بھی کئی زخم آئے مرہم پٹی کی گئی شکست ہوئی قرآن میں یہ ذکر آیا ہے کساب کے ساتھ تو اگر میدان جنگ کی یہ شکست خدا کا عذاب ہے تو جہاں تو وہ عذاب معاذ اللہ وارد ہو رہا اور اگر خدا کی مدد وہ بدر کے میدان میں وہ ہونی تھی تو جہاں تو رسول اللہ موجود تھے کہ کیا وہ مجھے بار ریپ نہیں نہیں دی گیا قرآن میں اس کا ذکر ہے کہا ان سے کہہ تو اب یہ جو کمارستان میں کھڑے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ شکست کیوں ہوئی کہا ان کے کمانڈر نے ان سے کہا تھا کہ پہاڑ کا یہ جو درہ ہے یہ بڑا ناظت مقام ہے اس کی حفاظت آخر تک کرتے رہنا اور ان سے کہا تھا کہ میدان جنگ میں اگر تم دیکھو کہ کامیابی بھی فوج کو ہو گئی ہے تو اس درہ میں جو ہم نے مجاہر یا سپاہی کھڑے کیے ہیں وہ کسی شکل میں درہ کو نہ چھوڑیں ورنہ تمہاری فتح شکست میں لگل جائے گی قرآن بتا رہا ہے لیکن یہ نئے نئے عدنی حرف تھے نئے نئے جنگ تھے ان کے زمانے میں تو میدان جنگ میں جو مالِ غریمت آتا تھا وہ سپاہی لوگ سے تھے اور جو جس کے ہاتھ آ جاتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا تو یہ بڑی تیمٹیشن تھی نہیں تو قرآن نے بتایا ہے کہ تم اس تیمٹیشن کی اندر آ گئے کہ جو میدان جنگ میں انسیمٹری تھی تمہاری وہ تو ضر رہی تھی اور تم وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ساہو آدھو ہم کار مارے ہوئے گڑے ہیں دیکھ گئے یہ سب کچھ تو تم نے وہ جگہ چھوڑ دی آ پڑے اس کی اوپر تم لوپ میں آ گئے پیچھے سے انہوں نے آ کے عملہ کیا تمہاری فتح شکست نہ کر دی اور اس کے بعد کہا کہ ان سے رسول اللہ کہہ دو کہ ہمیں واہ گئے اس لیے کر دیا کہ یہ نہ ہوگی یہ سمجھے نہ کہ شکست کیوں ہو گئی ہے آئندہ تو احتیاط رکھیں کہ جہاں جہاں کمانڈر کھڑا کرنے کو کہے جب تک وہ حکم نہ دے وہ جگہ نہیں چھوڑنے اور ان کو جو مکہ والوں کو کبھار کو شکست ہوئی ہے سورہ انفال میں بہدر کے میدان میں ہزار کی اس زمانے کے یہ ہزار کی فوج تین سو کے مقابلے میں یہ بھی ان کے پاس اتھیاری ہوئے نہیں تھے شکست کھا کہ وہ بھاگ گئے وہ جا کے گھر میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ کیوں شکست ہوئی کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا قرآن بتا رہا ہے کہتا ہے ان کی نگاہی پر نہیں گئی کہ انہوں نے میدان جنگ میں غور و فکر سے کام نہیں لیا تھا یہ لیا تھا اور پھر یہ بھی قرآن کا تمام میدان جنگ میں تو عام طور پر جذبات ہی لڑتے ہیں لیکن جرنیل جو ہے وہ تو جذبات کے تابعہ نہیں کر وہ تو جو پلیننگ کرتا ہے پورا غور و فکر کے ساتھ قرآن بتا رہا ہے کہ ان سے کہو ہم بتاتے ہیں تم میں کیوں شکست ہوئی یہ نہیں کہا کہ تم کفار تھے شکست ہوگئے بد کردار کے شکست ہوگئے کہا یہ ہے کہ تم نے وہاں تفقہ سے کام نہیں لیا سٹیٹیجی جو تھی تمہارے ہاں کی اس کو پلیننگ تم نے غور و فکر سے نہیں کیا اس لئے شکست کھا لیا تو فاردوں کو بنا رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا رسول تھا اتنے لئے لولتوں صحابی تھے ان کے آدوں شکست نہیں کھانی تو وہ اور کیا واقع ہے سوال ہی نہیں انہوں نے تفقہ سے کام نہیں لیا تمہیں شکست ہوگئے یہ ہوت کے میدان میں انہوں نے تفقہ سے کام نہیں لیا جذبات میں مالِ غنیمت کی اپن اس کے یہ شکست کھا لیا اور اسی لئے اس کے بعد فوراں ہی یہ نظامی مدل دی اگر آئی کا میدان جنگ میں آنے والی یہ مال جو تھا اس کو مالِ غنیمت کہا ہی نہیں اس کے بعد اسے کہا کہ کوئی سپاہی اس کو ٹچ نہیں کرے تمام کا تمام مرکز میں جمع ہوگا اور مرکز ہارے کی ضروریات کے مطابق تطریق کرے گا یہ جو سکست کا کی بنیادی وجہ تھی اس زمانے کی اسی میں اس لہے گاری قرآن کوئی موزہ جہاں نہیں ہے حتنی آپ کو یاد ہوگا یا نہیں سن پیسل کی جنگ میں یہاں ہمارے ہاں یہ ہمارے ہاں کہ یہ قابل رشت مجاہد اس دور کے جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ تو تاریخ کے وہ عرص جو ہیں وہ بتائیں گے ذرنی عروض میں لکھنے والی بات لیکن ہمارے ہاں کی افثانوں میں مستان جو تھا جو تھی موززات اور کرامات کی اوپر کلنے والی اس زمانے میں یہ تھا نا کہ جی وہ رابی کی میدان کی اوپر انہوں نے کیا کیا وہ ہم نے دیکھا جی وہ صفیت گھوڑیوں والے صفیت گھوڑیوں والے صفیت عماموں والے وہ آتے تھے وہ بام مارتے تھے ہاں جی آزمان سے آتے تھے وہ بام مارتے بھاگ جاتے اڑ جاتے تھے پھر انہوں نے سب کچھ کیا جی میں نے کہا ٹھیک ہے ملہ کی مجاہد کو کبھی بھی پریادت دینے تو تیار نہیں ہوتا کیونکہ ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور یہ مجاہد کی ازان تو کبھی بھی اپنے پر فوقیت نہیں دینا چاہتا یہ سادش کی جو تمہارے میں انہوں نے پھیلائی تین مجاہدین نے جانے دے کہ یہ کچھ ہماری عفاظت نہیں کی وہ تو اوپر سے فرشتے آئے تھے صفید بھوڑیوں والے آئے تھے صرف اماموں والے آئے تھے تلوہ اسلام اٹھا کے دیکھئے میں نے کتنے سختی سے اس کی تردید کی اور تردید پھر اس کے بعد میں نے کیسا ایک ترکی جانے میں نے کہا اگر آت وہی پاکستان تھا وہی لاہور تھا وہی یہ مجاہد تھے اس زمانے میں بھی جھوڑیاں بھی موجود تھی امامیں بھی موجود تھے قدم قدم کی اوپر شکست کیوں ہو گئی کہاں گئے تھے وہ اس زمانے میں ہم سے کہا جاتا تھا کہ دادا کی نگری یہاں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوتا میں نے کہا جاؤ احمد اثری شاہ کے پل سے جا کے پوچھو میں نے عرصی ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ ان مکہ والے سے کہو کہ تم بیٹھے ہوئے سوڑے رہے وہ شکست کیوں ہوئی شکست اس لیے ہوئی تھی کیاں تو ایک دفعہ کہا ہے کہ میدان جنگ میں شکست کھائی اس لیے وہی خدا کا عذاب تمہارے ہاتھوں سے دوسری جگہ ہے کہ جنگ نہ بھی ہو تمہیں پتا ہے کہ اس چیز سے بھی رضا آتا ہے یہ ہے جی نو بٹا پچاس کہا کہ یہ مال و دولت کی فراوانی ہیں اس زمانے میں اولاد کہتے تھے اب وہ جتھا گروہ پارٹی اس کو آگے لیے ان کی کسرت کہا یہ لوگ انہی چیزوں پر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس سے کامجابیوں یہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں چیتھ ہیں ضروری ہیں لیکن وہ جو جہور انسانیت ہیں وہ جو حسنِ چردار ہے اگر وہ نہ رہے تو یہ مال و دولت اور یہ پارٹیوں کی کسرت یہی وضعات کا مجھن بن جاتی ہے اسے بھی یہ کہا ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ ان کے ذریعے سے انہیں عذاب دے وہی عذاب اللہ کہتا ہم دیتے ہیں عذاب کا لفظ بھی آگیا ہے تباہی ہے نا کہاں عذاب دے ہمارے ہاں تو عذاب و ثواب قیامت میں جا کے ہوتا ہے جہاں نہ کوئی بلٹ کے آئے 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 سورت بلٹ کے آئے ہیں حالت میں پرس پرسیل کی ضرورت ہی نہیں اس قسم کی یہ تباہی آتی ہے میں نے کہا نا کہ ایک تباہیاں تو وہ تھی زلزلہ آیا ساری قوم ختم ہو گئے لیکن قرآن کہتا ہے کہ بردرین تباہی تو اس جہنم کی ہے لا يمود افیع والا آیا کہ اس میں انسان یا قوم نہ زندہ رہتی ہے نہ مرتی ہے لیکن موت ابھی کلے مکانے ہر طرف سے موت آتی دکھائی دیتی ہے لیکن مرتی بھی تو نہیں یہ عذاب جو ہے تین بٹا ایک پر گیا رہا عذاب کی شرط دنیا میں کہیں جلے جائیں نام لے ریجی ان کا کہاں پاس کسٹانی آئے سب کی لوگوں میں دلیلہ ہو جائے اے نام آسو کے پھو کیا بات ہے قرآن پہد بنیز رہیل کے سلسرے میں لیکن ہم تو وہیں آتوں کے ہوئے ہیں ان سے بطر آلے کا ہماری ہے اے نام آسو کے پھو کہیں جلے جائیں دنیا کے کسی جتے میں پہلے جائیں وہ قومی جو کل تک دلیل اور خار کے باتی ہے قرار دا لفظ ساٹھے باتی ہے اس قدر قابل نفرت پھا او قرار دا درسان ہماری آنڈیا ہے اے نام آسو کے کہیں نہیں کہیں اگر تھوڑی بہت پناہ ملتی ہے اللہ بے حبل من او حبل من الناس لوگوں سے کچھ بادا کیا کسی کا سہارا ڈھونڈا کہتا ہے اصل سہارا تو تھا تو خدا کا سہارا قانون خداوندی کا ڈھونڈتے پھر تو یہ چیز نہ رہتا ہے سہارا میں ڈھونڈا ہے انسانوں کا کوئی سہارا رہتا ہے وہ ان کی اپنی مسئلہ کوشی پہ ہے تب تک وہ سہارے باقی رکھتے ہیں فَبَعُوا بِغَدَبِمْ مِنَلَّا ہے یہ ہے عذاب جو خدا کا آتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْمَسْقَنَةَ مسکنا چلتے ہوئے کاروں بار رکھ جائیں سیکریاں باندھ ہو گئیں کیا ہوا سیمنٹ نہیں ہو جائیں موٹرے نہیں باندھ ہو گئیں چلنے رہے ہیں کھڑکوں پہ کھڑے ہیں کیا ہوا پر ٹولی نہیں ہوں یہ مسکنات آپ دیکھیں ساکن ہو جانا ہر قط کا اندادہ لگائی ہے کتنی دفعہ گھری گھری یہ ہر مطحرق شاہ ہے آپ کی یہاں ساکن ہو جائے مسکنات ذلت اور مسکنات یہ عذاب جائے دوسروں کے اینماس اوکر وہاں ذلت کہیں بھی جائیں ذلت کی نگاہ سے دیکھے جائیں اپنے ہاں رہیں تو ہر ہر کا تیس کی سجون میں بدل جائے جان کے کھڑی ہو گئے کھڑے ہو گئے سال کار ہو گئے یہ ہے خدا کا عذاب اس قوم کی اوپر آتا ہے تین بٹا ہے اس کو گیا رہا ہے دوسری جگہ ایک آر قوم کا قصصہ بیان کیا ہے مہاد پوشاں ہوتی ہے شریعتِ خداوندی کے نافذ کرنے میں قوانینِ خداوندی کا نفاذ نظامِ مصطفیٰ کا نفاذ اتہا تمہیں بتائیں بعض قومیں کیا کہتیں افتر میں نونہ بیزاد نظامِ خداوندی میں سے کچھ ایسی جیریں لے لیتی ہیں جو بڑی آسانی سے جن پر عمل کیا جاتا ہوتا ہے اور وہاں اس سے بہت مل جاتی ہے عظام کی ہوتی ہے کہا اس کے اوپر تو ایمار اور جو اہم مقامات اس کی اندر ہیں جن میں واقعی کسی قربانی کی ضرور پڑتی ہے عزار کی ضرور پڑتی ہے وہ ویزے کے ویزے یا کہیں اور سے بانتے ہیں قدر یہ کونوں بھی ہیں دنیا کے اندر جب پوچھئے تو وہ کہتے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں ہم نظامِ خداوندی کے بانے کے لیے ان کی اندر عمل بھی کرتے ہیں احکامِ شریعت جن کو کہا جاتا سو میں نونہ بے بادل کے ساتھ و تک حرومہ بے باد چونکہ کہو کہ بھئی یہ اہم معاملات تو یہ ہیں ارے بابا نظامِ خداوندی میں تو نظامِ مصطفیٰ کیسے کہا جاتا ہے نظامِ مصطفیٰ کو پہلا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جس بستی میں رات کو کوئی ایک شخص بھی بھوٹا سو گیا اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جائے نظامِ مصطفیٰ کا اعلان ہے یہ تو حدیث ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت کی حدیث ہے یہ حدیث افاتو میں نونہ دو بھٹا پہ چیس افاتو میں نونہ بے بازل کتاب جو ہے چلے بھی باہ جائے گا جی کوئی بات نہیں ہے اس آب کا پرچہ تھا وہ کہا ہے نا کہ ایک اس پر کے امان لائے دوسرے میں انکار کیا ان نظامِ ٹھیک ہے 50% ہم نہیں کرتے سوال ٹھیک نکالے ہیں بلکہ 55% 60% کہہ لیجئے اگر آپ پاس مارک جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹھیک نکالے ہیں 40% اس میں غلط ہو گیا تو اس میں تو نمبر ملیں گے نا یہ ہاں یہاں ہاں ہاں لاغلہ سوالوں کے نمبر نہیں ہوتا ہے نظام تو ناقابلے تقسیم ہوتا ہے انسانی جسم کی طرح یہ تھوڑا ہے کہ آنکھ جتنے آئی ہو اس میں تقلیف ہو تو وہ آنکھ ہی میں تقلیف ہو باقی اس کا جسم کا مہر سے سو رہا ہو کوئے بتاؤ بھرہ ہاں سوڑا سی لگ جائے اگر آپ کی ایک جسے میں تو وہ تو ایک ان سے بھی دسویں ایتا کان ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں دن رات کیا گزرتی ہے تمہیں یہ جیسے ناقابلے تقسیم بہدت ہوتی ہیں اس لئے یہ نہیں ہوتا کہ اتنے حصے بھی حمل کر لی ہے اس کے جو نمبر دے دی ہے یہ ہمارے سنیے عزیز آن مند کہا یہ ہے کہ ایک حصے پر ایمان کرتے ہیں دوسرے پر امکار کرتے ہیں فَمَا جَزَاؤ مَنْ يَقَعْلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِذِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اس روش کے اختیار کرنے والوں کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس دنیا کی زندگی میں زلت اور خاری ہوگی ہوگی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عذاب خداوندی کے آپ نے دیکھا کس طرح سے شکلیں بگل گئیں وہ آتش رشاں پہاڑ وہ ضللے وہ آنیاں وہ جھڑکے وہ صلاح وہ نہ رہے کہ ان سے حفاظت کا سمان انسان اب کر سکتا ہے اپنی تکبیروں کے یہ انہی کو تباہ کرتی ہیں جن کے ہاں افلاقی خرابیاں اتنی ہوں ان کی حفاظت کی تبیریں بھی نہ وہ کرتے ہیں اب تباہی آتی ہے انسانوں کی انسانوں کے ہاتھوں سے اور شکل اس کی کیا ہوتی ہے ایدین فیضہ جاتے دنیا اس دنیا کی زندگی کے اندر زلت اور عصوائی کی زندگی یہ زیادہ ہے پھر اس عذاب کی شکلیں اور دیکھتے جائے وقت بڑی جلدی سے ناگتا ہے پتہ نہیں یہ گرمی میں ہوتا ہے ہاں جی عذاب کی شکلیں دیکھتی ہیں زیادہ نمان بعض بخیشتن نگر اور پھر یہ نہ سوچئے کہ آؤ بھونڈے ہم کونسی قوم ہے جو عذاب میں مطلع کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک معاشر کے کارچہ آگئے نے ساڑھے زیادہ نمان سولہ بٹا ایک سو بارہ وَذَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرِيَةً رزق چلا آرہا تھا بَقَفَرَتْ بَعَنْءُ مِنْلَّهِ لُو لَرْضِ یہ جو نمائے خداوندی یوں ملی تھی انہوں نے کفرہ کا لفظ ہمارے ہاتھ یہ نمیں کفر برتا اب پھر یہ کچھ نہیں نہیں سا کیا ہوا گیا کفر برتا گیا کفرہ کے معنی ہے چھوڑا کے رکھنا ڈھام کے رکھنا آم نہ کرنا اس کا انعامہ تو خداوندی تھی کہ تمام مخلوب کے لئے یہ جفتان طور پر ہوں نظام ایسا بنایا جس کے قابل میں کوئی چیز آئی چھوڑا کے رکھنی اسے تو پران نعمت اسے کہتی یہ کیا کہا پھر کیا فَعَضَاكَ حَلَّا هُو وہی خدا نے ان سے عذاب نادر کیا کیا لِبَاطَر جُو ہے غَلْ خَوْب خوف بھی تاری ہوا بھوم بھی تاری ہوئی اس پران بھوم کے عذاب خوف کے عذاب کہیں دور جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے بھوم اور خوف ہر وقت دھرکا لگا رہا ہے بھوم اور خوف کا عذاب نادر اللہ خدا کی طرف سے بھئی کیا کیا جائے خدا کی طرف اللہ واللہ آگا جی کس میں سے لگیا یہ ہو جی ہے کہا سی جی وہ خدا ہے وہ اس طرح کے فریم نہیں کھاتا بھما کانو یسنہون تم نے جو اپنے ہاتھوں سے اپنا غلط نظام بنایا اس کا نتیجہ یہ ہے یسنہون مصنوع نظام کیا لفظ ہے یہ کوئی کی نظام تھا تو روز نہیں جائے یہ سمانے رغوبی یہ سمانے رزق تمام مخلوق کے لیے جت نتاوت ہے تم نے ان کو پکڑا چھپا چھپا کے رکھا ایسا نظام بنایا رزق کے اندر یہ ساری چیزیں جو تھی قانون ان جائے قرار باگی کہ ماں کانو یسنہون تمہارا مصنوع نظام اس کا نتیجہ خوف اور غوب کا عذاب یہ تھا جی سولہ بھٹا ایک کو بارہ ایک اور مقام بیس بھٹا ایک سو چوبیس جامعہ طور پر حصول دے دی ومن آردہ ام ذکری اب قرار میں تمہارے ہوں گے کہ جس نے ذکر نہ کیا خدا کا اور ذکر وہ جو راتوں کو پھر وہ پورے کے پورے محلے کو سونے نہیں لیتا پھر بہت زور زور سے پھر لاؤڈ سپیکر سے یعنی وہ خدا تو بہت دور ہے وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے وہاں تک پھر اتنے دور سے پہنچایا جاتا ہے لاؤڈ سپیکروں کے دریجے ذکر ذکر کے معنی ہے وہ قوانی جن کو ہر وقت سامنے رکھنا جائے ذکر کہتے ہو شیکوں ہیں کہ جو کبھی نگاہوں سے حجل نہ ہو کتنی اس میں استقام اور کا تسلزل ہے قانون پر نگاہ رکھنے کی ہر وقت نگاہ کے سامنے رکھنے چھوٹے سے پیمانے کی اوپر جب یہ آپ موٹر میں یہ تائٹل پر جاتے ہیں تو کیپ ٹو دی لفت والی بات جو ہوتی ہے نا وہ جس طرح سے ہر وقت زہن میں رہتی ہے اسے ذکر کہتے ہیں کیوں ہی اس ذکر سے آپ غابل ہوئے کیوں ٹکر ہوئی یا سیڈی بنی قانونِ خدا بلی کہا کہ من آر ازا ان ذکری جس نے ہمارے قوانین کی طرف سے اس طرح اراد برتا اراد ہوتا ہے ذرا سا نگاہ ادھر کر دینا یا ادھر کر دینا وہ جس سے ہاتھا ہو جاتا ہے ٹکر ہو جاتی جس نے ذرا سا بھی اس کو جو ہر وقت نگاہ رکھنی تھی جس کی طرف ذرا سی بھی اس نے نگاہ ادھر ادھر کی نتیجہ کیا ہوا سنی عزیزہ نے من حضاب فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنَكًا اس کی روٹی تنگ ہو گئے اس کی روزی تنگ ہو گئے خدا کے ذکر خدا کے قانون سے اراد برتنے کا نتیجہ اس کی روزی تنگ ہو گئے اب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ جس نے دھوکے وفلس محتاج سے ان کو کھکیاں دے رہی تھی کہنے کی کوئی بات نہیں یہ دنیا جو ہے نا یہ ہے ان لوگوں کے لئے ڈالس منو امیروں کے لئے یہ تو لاش ہے اس کے اوپر کچھ پھانچے ہیں یہ تو مومن کے لئے کیا کھانا ہوتی ہے نا تمہارے لئے تمہارے لئے آخرت کی زندگی کچھ گواریاں دیکھو تو صحیح کوئی بات نہیں چار دن جہاں دھوک سے بھی گزارہ کر دی ہے مر بھی گئے تو کیا ہوا آخرت تو سمرے گی جی فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةَ تَنْزَنَةَ اس گنیہ میں تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی وَنَقْشَرُهُ يَامَلْ قِيَامَةِ يَامَا اور جس کی یہاں زندگی اس طرح زوج دے گی قیامت میں بھی انتا ہی گزتے گی یہاں کا زلیل وہاں کا موجز میں بھی پانچا زندگی حصوں میں نہیں مانتی جاتا اس کے ٹکڑے نہیں کی جاتا یہ تو ایک ناقابل تقسیم بہتا ہے یہاں سے وہاں تک کری جا رہے زندگی جوہ روانست روان خواہ دے گی اور جتنی آگے جائے گی تیم ایک ہونا جوانت روان خواہ دے گی یہاں عذاب رزت کی سنگ وہاں کا عذاب وہ بھی جوم القیامت میں کہہ جے رہا تھا کہ اس عذاب دعا رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجو سے پہلی قوموں کے مطلق اس سے دیان کی ہے وہ فلاب اور آتش وشاں اور زلزلے اور جھکڑ کچھ نہیں ہے انسانوں کے عاتوں سے انسانوں کے اوپر عذاب اور تباہی آ رہی ہیں اور یہ غلط نظام کا نتیجہ بتایا جائے ہیں یہ تو ہوا اراد برسنا کہا کہ آپ تمہیں بتائیں یہ ریفرنس بیس بٹا ہے ایک کو بو بیس کا عذاب کی ایک اور شکل کہا آہستہ آہستہ معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی رہ دی ہیں اور پھر آؤ تمہیں بتائیں کہ پھر یہ آخر میں کیا شکل اختیار کر لیتی ہے کہاں عذاب کی شکل یہ ہے چھ بٹا پینسر کل اول قادر اولا این یبس علیکم عذاب من پھوکے او من تحت ارجلے او یلبسکم شیعان ویزیق بعدکم بأسقا حتیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی ان پر اس قسم کے لوگ مخلط ہو جاتے ہیں جو نیجے بارے جتنے ہوتے ہیں ان کو کچھل پر رہ دیتے ہیں اس کے بعد یہ کپیت ہوتی ہے کہ نیجے والوں کی بھی صبر کی بہت ہوتی ہے جب وہ وہاں دین زل پر بہن جاتے ہیں ناقابلے برداشت ہو جائے یہ چیز تو وہ نیجے تو اٹھڑے ہوتے ہیں یہ بھی تباہیت کہا کبھی ان دونوں سے ایک اور شکل مختلف آتی اوپر والے کچھ جو ہے وہ نیجے والوں کو اپنے ساتھ میں جا کے پارڈییں منا دیتے ہیں اور یہ مخلوق پارڈییں ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پاگار ہو جاتی ہیں یہ بھی عظام خدا نے کی ایک شکل ہے یزیر یزیر کا بات اور تم خاصہ بات جتنی سختی کسی کے پاس ہوتی ہے وہ اجتماع کر لیٹا وہاں دوسرے کے مقابلے میں یہ بھی شکل ہوتی ہے کہا انذر کیفا لسر رسول آیات لعلہم یقہم دیکھو کس طرح سے ہم لطا لطا کے بار بار پھر 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 یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ تفقوں سے کام لیں ظہر و فکر سے کام لیں کہ ہم کس مقام کی اوپر کریں آپ نے دیکھا حضید آنیمان خدا کے عذاب کی شکل ہے کہا اب یہ آئے گا اور پھر یہ چھے بٹا پیس ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ آخر میں ایک فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا ہے قوم کی زندگی کے میں اور وہ مرحلہ کیا ہوتا نو بٹا انتالیس بھی ہے اللہ تنفر یعذبکم عذابا علیما لفظ آہ یاد رکھو جب ضرورت آپ اڑے اور مخالفت انتہا پہ پہنچیں تو پھر اس قوم کو نادان جنگ میں آ جانا چاہیے اگر تم نے وہاں اس سے جی چھڑایا اور یہ تیم تم نے نہ کری تو عذاب آئے گا علم انگیز آگا بڑا ہی تقدیف دینے والا کرب انگیز عذاب آئے گا کیا عذاب ہے یاستقدل قومن غیرکم تمہارے جگہ کوئی دوسری قوم آگا انتہائی شکل ہے یہ قوم اس کے افراد ختم نہیں کر دی جاتے ہیں اور قوم مشلط ہو جاتے ہیں اس کے لیے ایک ریکنس یہ لکھنی جی دوسری جگہ کیونکہ دوسری جانا ہے میں دوسری بڑا یہ تو تھا نو بڑا انتالیس وہ ہے سنتالیس بڑا اڑپی یا تو میدان جانگ میں جانے کی بات تھی دوسرے لوگ وہ ہیں جن سے کہا کہ ایسے وقت میں جتنا کچھ کسی سے ہو سکتا کسی کے پاس ہے اس کی مدافع کے لیے دے دے اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّاؤ اگر اس سے تم نے ایراز بڑھتا ایسا نہ کیا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تمہاری جگہ تھی دوسری قوم آکھے لے گی تو اب یہ تیسری قوم پھر یہ کیا تمہارے جیسی قوم ہوگی کہا ہے اس میں تمہارے جیسی ہو تو تمہاری جگہ کیسے لے تکتی ہے سمالآیق وہ امثالہ جو تمہارے جیسی میں تم سے بہتر قوم وہ قوم جب آتا جگہ لے گی قرآن میں یہ اس کے خلاف و اس کے دال قومی جیسے کہتے ہیں لا او نیشن اس کے لیے بڑے ہی واضح قوالی لیے کہ قوموں کی جدہ دوسری قومیں کیسے لے لیتی ہیں میں نے تو دو ہی ریفننس کی یہ جو دوسری قوم آتی ہے اس کے بعد یہ پہلی قوم جو ہے پھر تاریخ میں اس کی حیثیت کیا رہ جاتی چاہتیس بٹا انیس کہا اس کے بعد فجعلنا ہم احادیس پھر اس قوم کی داستان باتی رہنگا کہا ہوتا کیا اس قوم کے ساتھ کیا ہوتا بڑی قوم پرورو کی تعداد میں یہ کی ہوا کیا ان کے ساتھ حضی رائع قرآن ہے قرآن آپ کو پتا کہ کتان جو ہے کتنی موقم اور مضبوط ہوتی ہے کہ بحر زخار کی نوجیں اڑتی ہیں سوانوں کی آگے ککراتی ہیں اس کے ذات سر پھوڑ کے واپس کری جاتی ہے وہ اپنے مقام کے اوپر موقم کھڑی ہوتی ہے قرآن کہتا کہ وہی چٹان جس کی ہاتھ سے چکڑے چکڑے ہو جائے پھر آہستہ آہستہ ضررہ ضررہ اُس کا ہو جائے ضرروں میں بڑھ جاتی ریت تک چٹان بھی تو ریت کے ضرروں کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے اس کی وہ شکل کی رسطلائب ہوتی ہے ارتقاض ہوتا ہے مستحقم ہوتی ہے وہ دنیان مرسوس کی سے قرآن کہتا ہے تمہاری قوم سیسا بلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونی چاہیے چٹان انہی ضررات کے اس طرح سے آپ اس میں جڑ جانے کا نام یہ ہے نا چٹان کہتا اس کے بعد ہوتا کیا ہے پھر جو آپ کے اندر جاظبیت باہمی کوہین کی جو قوت ہوتی ہے وہ کہا پھر وہ تمہارے جاتی نہیں مسلط ہو جاتی ہے چڑھ دی کوئی بات نہیں وہ ہی آگیا ایسے آتما روٹی کھانی آگیا وہ دیر انگی تاں کی ہوتا بھین لگے میں جب وہ پھر آتی ہے مسلط ہوتی ہے دوسری قوم عزید عن من سترہ بٹا پانچ سنیے اگر بَعَسْنَ عَلَيْكُم عِبَادَ لَنَا اُوْذِ فَاصِن شَدِيرٍ تو ایسے لوگ پھر مسلط ہو گئے تمہارے اوپر جن کی گریفت بڑی سخت گریفت ہڈیاں توڑ دینے والی گریفت ایسے لوگ پھر مسلط ہو جاتے ہیں تو کرتے کیا ہے یہی ہے کہ کوئی بات نہیں قانون شکنی نہ کہی باہر نہ نکلے سہی آرام سے رہے جو سامنے آئے گا اسی کے ساتھ یہ کچھ ہوگا یہ قوم جو اس طرح مسلط ہوگی ہے یہ نہیں ہوتا جو سامنے آتا اسی پہ بھی ہوتا فَجَاسُخ خِلَالَمْتِيَار گھروں کے اندر گھس گھس کے تلاش کرسے ہیں کیوں کیوں کہ تمہیں سزا دے خِلَالَدْدِيَار شہروں کے دراغوں میں دھرو کے اندر گھس گھس اور پھر وہ جو جو تیز ہے نمج جاس تلاش کر کر کہ کس کس قسم کا عذاب دیا جائے اس قوم کے افراب کہا یہ ہوتا ہے اس کے بات مقان آدم مقنود آس اور یہ یہ بات نہیں کہ یوں ہی ہے فیضر بھی آجاتی ہے آجاتی ہے نہیں آتی نہیں بھی آتی سوال نہیں کہا یہ تو قانون مقاف آت عمل کا فکری نتیجہ لازمی نتیجہ پھر اس کون پہ ایسے لوگ مفرد ہو جاتے ہیں ان سی چکالوں کو ریتوں میں جاتے ان کی ہڈیاں چٹکنے لگ جاتے ہیں دنیاں توڑ دیتے ہیں ان کی بات ہو شدی اور پھر وہ گھس گھس گھروں کے اندر ان کو نکال نکال کے عذاب دیتے ہیں اور پھر اس کون کی بعد میں صرف دستان ہے عزیزہ نے مانی آپ نے غور کیا بات یہاں سے چلیتی کہ اقوام سابقہ کے قصوں میں جو کہا گیا کہ پھلان قوم میں اس قصوں کی بات کرداری پیدا ہوئی تو اس کے اوبر کئی سلاب آ گیا زلزلہ آیا آن بھی آئی پہاڑ آ گیا اس نے اس قوم کو تباہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان باخاردی حوادث اور قوم کے داخلی کردار میں باہمی ضبط کیا ہے کہ یہ ان کی بات کرداری کیا ذریعہ بن جاتی ہے ان چیزوں کے لانے کی یہ نہیں بات میں نے بتایا یہ ہے قرآن کے حواد ان چیزوں کے لانے کی ذریعہ نہیں بن تی وہ تو فطر کے قانون کے مطالب آتے ہیں وہ ہی جب آتے ہیں تو اس میں سے جو قوم کشتی بنا لیتی ہے خلاف سے محفوظ رہ جاتی جو ایسے وقت میں مذہب میں اڑھا دیتی ہے کہ نہیں ساتھ کیا ہوگا دیکھا جائے جب وقت آئے گا غر ہو جاتی حصولی یہ بتایا سارا اس مصور کہا ہوتا یہ ہے کہ جس قوم میں بات کرداریا عام ہو جاتی وہ پھر اس قسم کی قومی حفاظتی تدابیر کی طرف سے اراز برک لیتی ہے غافل ہو جاتی دائلت کا پارٹیوں کی قصد کا مشہ بد مست اتنا کر دیتا ہے ان چیزوں کو نگلک کر دیتی بند بناتی ہیں تو ان دنگوں کی حفاظت رکھ نہیں دستیاں پانی ہوتا قوموں کی یہ چیزیں ہیں جن سے یہ حفاظت تباہی کا موجب بن اگر قوم نے اس قسم کی بد کر باریا نہ ہو تو وہ فطر کے قانون کی طرف سے آئی ہوئی حفاظت کا فطر کے طریقے سے ہی حفاظت کا سامان کر لیتی یہاں مومن اور کافر کا کل فرق نہیں اور اگر فرق کرنا چاہتے ہیں تو کی جی مومن وہ اس ڈائرہ کے اندر میں صرف کہہ رہا ہوں مومن وہ جو فطر کے قوانین کے صحیح ہونے پہ ایمان لائے اور اس کے مطابق حمان حفاظت تیار کرے کافر وہ جو ان سے انکار کرے ہماری ان چیزوں سے بہتے یہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ کل ہوتا کرتے ہے کوئی ریزن کہنے والے جو ہے وہ صرف بیان باری تک آ عملا وہ بھی ضرور ان کی نہیں ہوتی وہ لگانے کے بار ٹھیک لگانے جائے تو میں نے کہا نا کہ ٹھیک کسی 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 باری سب بلو اب ان تینوں پہ نہیں رہے نیتیہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو ان کے مطابق قوم عمل کرے گی یہ جو دوسرا میار آگے آتا ہے نا اخلاق اور اقدار کا وہ آگے آئے گا اس سے پہلے جو قوم بھی ان کے مطابق عمل کرے گی ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گی تدابیر کرے گی اپنے ہاں وہ ان کے نتائج کس گوار ہوں گے جو ان کو نگلیک کرے گی آرزہ ذکری یہ گوانین جو ہر وقت سامنے رکھنے سے انہیں نظر انداز کرے گی اس کا نتیجہ ذلت اور خاری ہوگی بھوک خوف ہوگا یہ عذاب ذلیل و خار بھی ہو خون ویدیاں بھی ہو قتاد انگیز بھی ہو تباہیاں مجھیں گی چٹانے ذروں میں تبدیل ہو جائیں اور بعد میں تاریخ میں پھر تمہاری صرف کہانیاں باقی رہ جائیں کہاں باقی یہ جو تطورت تمہارے ذہن میں کتاب خدا کا عذاب خدا عذاب دیتا ہے اور اس کے بات تو یہ ہے جب عذاب خدا کی طرف سے آ جائے تو بندے بشر میں کیا قوت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکتے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے وہ تو خدا کے خلاف تیارے لیوانا کہ ہاں صاحب بھی کہ لاؤ تم عذاب ادھار آپ رہے ہنر آزمائے تو تیر آزمائے ہم دیر آزمائے وہ لمیہ دو کہتے یہ بات نہیں ہے جسے خدا کا عذاب کہتے آہا کیا آیت ہے خدا کا عذاب کہتے چار بٹا ایک سو سنتاریس عزیز آنیمان مَا يَفْعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِتُم اِنْ شَكَرْتُم وَآمَنْتُم اَغَرْتُم اُنْكِ قَوَالِين کی صداقت پر یقین رکھو جس جس طریق تے اس نے کہا ہے اِن قُوِتُم کو استعمال کرو اور کیا لفظ کہا خدا نے تو عذاب بے کہ کیا کر رہا ہمارے ہاں کی سیڈسٹک کرنے بھی ہے دوسرے کو تقدیب پہنچا کے ہن خوش ہوتے ہیں کیا لفظ نمائی ہم ہم کیا کرنا ہے تم عذاب دے اگر تم ایک قوانین کے مطابق زندگی بطر کرتے جاؤ تو آتا ہی نہیں ہم نے تم عذاب دے کے کیا کر نمائی ہاں دوسری جگہ ہے نمائی ہم تو مستغنی سورج سورج تمہیں اندھا کرتا خط تم انہیں مان کرتا اگر تم سورج کی عرارت و روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لئے آنکھیں خلی رکھ دیتا جائے تمہیں ما یفال اللہ بے عذاب تا تمہارے عذاب سے اللہ جو کہ تم عذاب تا ان شکر تم و آمن تا بلکہ اللہ شاکر ہم خدا تو ہر بات شاکر ہوتا جو کسی کی محنت کا بھر پور نتیجہ کسی کو دے ہم تو وہ ہیں ہم نے تمہیں عذاب دے کیا کسی لئے کہا ہے زہر 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 بے 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 تک سب ہے کس بے کس بے تک تک کی اتری میں جو زہر بے سب 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 بھر جاتا ہے ان تینوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو تو یہ جو تینیں آتی ہیں ہماری ہی جو کرتو تینیں ان کا نتیجہ ہے نتیجہ خدا کے قابون سکر کے مطابق برامت ہوتا خدا عذاب نہیں دیتا خدا کسی کو تباہ 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 وہ تو میں نے جب کہا تھا خدا کی تو قیدیت یہ ہے اس کی اندرگیوں کا بات کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے ہی جرائم کے اندر جہنم کی تباہی اندر جانے واری جو قوم تو وہ جا رہی ہے جہنم میں اور ادھر خدا کی طرف سے آواز آتی ہے یہ حضرت تباہ میرے بندوں نے کیا کر دی اپنے آپ تو اتھا خدا ہے مجرم کو صدا مل گئی ہے وہ جیسے اپنے اعفاظ میں کہا کہ وہاں اس کے سینے میں در در روکتا نہیں ہم کو لنت جد اللہ لسو اللہ اللہ تبدیل یہ نہیں ہم کرتے کہ یہ دردی کا دردہ ہمارے دل میں بڑھا اور اس کے آدھ آگے اس کے دل یا نہیں مجرم کو صدا نہیں جیسے تو تو قانون کے مقام نہیں جیسے 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 ماں کی مام تا ہزار آسو اس کے درب کے اندر کمی نہیں کرتے لیکن ماں کی مام پا جو ہے زبان پہ آ جاتی ہو میرے چاہ تمشی ہو گیا یہ جو چیز آپ دیکھ انداز کی بات تو یہ صرف سلام میں کریں اور اس کا رسول قرآن بار بار اچھے کہتا بابا ان کے پیشے تم اپنی جان بھلا رہے ہو تم نے اپنا فریضہ کر رہے ہیں تم اپنی جان پیشے عذاب لائے بھلا رہے ہو اپنے آپ رسول کو اس انداز کا اور خدا کو اس انداز کا کہ خدا کہ ہم نے تم عذاب دے گئے کیا کرنا ہے حضی عزیز آن من بڑا اہم تھا سوال صدا کرے کہ میں صحیح کر تو سن سکھا ہوں آیتے دینے ربنا تقبل من انتا انتا شمید ورین سوال موسیقی موسیقی سوال 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 سوال